مجھے تاخیر ہو گئی پیغام بھیجنے میں لیکن بہت ضروری بات ہے اور میرا دھیان اس طرف رہا نہیں حضرت میں تاخیر ہو گئی لیکن جن لوگوں نے رمی کر لی ہے چلیں وہ تو سمجھ لیں گے کہ انہوں نے صحیح کیا یا نہیں کیا اور جن لوگوں نے نہیں کی تو ان کے سامنے بات آ جائے گی یہ کس طریقہ سے کرنی ہے اور آگے کے لیے بات سے ہم سے ذہن میں رہے گی کہ آج آپ ازراد میں جو رمی کرنی ہے وہ صرف ایک جمرات کی رمی ہے رمی ہے جمرہ آقوا یعنی تیسرا شیطان جو بڑا شیطان ہے جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اس شیطان کی آج رمی کرنی ہے اور رمی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو پتھر ہے اس کو شہادت کی انگلی اور کنکر کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے ان دونوں سے پکڑ لیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شیطان کی درب پھیکے گے جو وہاں پر تنصر ہیں کہ شیطان یہاں پر عزت ابراہیم نے رمی فرمائی تھی تو شیطان یہاں پر دفن ہو گیا تھا تو یہ اصل میں یہ شیطان کے آثار ہیں جن کو جمرات کہتے ہیں تو یہ یہاں پر شیطان دفن ہوا تھا لہٰذا یہی برمی کی جاتی ہے اور سات کنکر مارے جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پتھر کے عوض میں ہر کنکر کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا گناہ معاف فرماتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے کیلئے کافی ہے وہ کا مقال اس طرح حدیث کا ایک مفہوم ہے تو یہ رمی کی فضیلت اور فقیت بہت بڑی ہے لیکن فضیلت اور فقیت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا واجب ہے تو آپ حضرات جمرات کی رمی اس طریقے سے کریں گے کہ جمرہ کو کراس کر کے بلکل آخری کونے پہ آئیں گے تو جمرے کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہوں گے رش بہت زیادہ ہوگا لہٰذا اس کا دھیان رکھیں کہ آپ کے پاؤں وغیرہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئیں اور اتنا قریب نہ جائیں کہ دوسروں کی رمی آپ کے سر پہ ہونا شروع ہو جائے تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے بلکل قریب جا کے رمی نہیں کرنی تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہوں گے آپ کا بائیں ہاتھ پہ کعبت اللہ ہوگا دائیں ہاتھ پہ آپ کے رمی نہ ہوگا اس طریقے سے آپ کھڑے ہوں گے ایسا نہ ہو کہ آپ جمرات کے دوسری طرف چلے جائیں وہاں سے بھی کر لیے تو جائز ہے لیکن استحباب یہ ہے مصداب یہ ہے کہ اس طرف سے آپ اس طرح رمی کریں گے اور پھر بسم اللہ علیہ اللہ اکبر کہہ کی ایک کنگری ماریں گے پھر دوسری کنگری پھر دوسری کنگری ایسے سات کنگرییں ماریں گے تو یہ سات کنگری مارنے کے بعد آپ اتریں گے اور جمرات سے وہاں نکلیں گے اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے یہ دعا کل کی رمی کے اندر ہے اس کا طریقہ کا میں آج رات تک بھیج دوں گا تو یہاں سے آپ نکلیں گے اور یہاں سے نکلنے کے بعد آپ اپنے قربانی والے کو ٹیلی فون کریں گے یا قربانی جا کے کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد حلق مکمل حلق کریں گے یا پھر قصر خواتین قصر کریں گے مرد حضرات حلق کریں گے اور حلق کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو دعا دی ہے اللہم رحمہ للمحلقین اے اللہم محلقین پر رحم فرمائے تو یا رسول اللہ المقصرین مقصرین یعنی جو بال کٹوانے والے ہیں ان کے اوپر بھی رحم ہو تو فرمایا کہ اللہم رحمہ للمحلقین ایسے ہی روایت حدیث ہے مجھے اس طرح کے الفاظ یاد پڑھتے ہیں تو یہ دو مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کی اور اس کے بعد پہ تیسری مرتبے یا رسول اللہ المقصرین تو فرمائے للمقصرین تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں محلق پر ہیں حلق کرانے والے پر ہیں اور ایک دعا مقصر کے اوپر ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حلق کرانا افضل ہے تو حلق کی طرح مرد حضرات حلق کریں اور خواتین کو یہی دعا قصر کرنے سے ملے گی خواتین کے لئے حلق کرانا جائز نہیں ہے تو اس طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا رکن ادا ہو جائے گا اس کے بعد آپ حضرات جن کا ہوتل عزیزیہ کے قریب ہے وہ عزیزیہ چلے جائیں اور وہاں جا کے کپڑے وغیرہ بدل کے ناہاد ہو کے سابون وغیرہ استعمال کر کے احرام کھولنے کے بعد یعنی کہ تسلی کر کے ہوتل میں آرام کریں اس سے کافی سہورت ہو جاتی ہے اور اگر ہوتل دور ہے تو بہتر ہے کہ مینہ چلے جائیں اور یہی پر آپ آرام وغیرہ کریں جو لوگ عزیزیہ جائیں تو کوشش کریں کہ اثر کی نماز پڑھ کے یا مغرب کی نماز پڑھ کے دوبارہ مینہ کی جندہ چلے جائیں اس لیے کہ مینہ کا قیام سمت موقعہ ہے لہذا مینہ میں رات کا اکثر حصہ گزارنا ضروری ہوتا ہے مطلق رات ہے اور مطلق رات سے مراد رات کا اکثر حصہ ہی ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دو چار گھنٹے کے لیے چلے جائیں ہاں جن کا عذر ہے ان کا ماملہ الگ ہے وہ الگ سے مفجین اکرام سے معلوم کریں لیکن حد تل امکان یہ کیجئے کہ یہاں پر رات آپ کی مینہ میں گزرنی چاہیے بقیہ معاملات انشاءاللہ میں آگے ذکر کرتا ہوں اگر کوئی شخص توافع زیارت کرنا چاہتا ہے تو رمی کرنے کے بعد توافع زیارت کے لیے چلے جائے آج کا توافع زیارت یہ آج کے دن توافع زیارت کرنا افضل ہے اب سہولت ہے کسی کو آسانی ہے تو آج ہی توافع زیارت کر لیں ورنہ کل بھی کر سکتے ہیں اور پرسو رات مغرب سے پہلے پہلے بھی کر سکتا ہے جن کے ساتھ عوضر ہے اور کچھ مسائل ہیں تو وہ الگ سے مفتیانی کرام سے رجوع کریں تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آجے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ